اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حکیم جاوید اقبال ہر بل اس چینل طرف سے آپ کی ختمت میں آزر ہے آج اس موضوع پر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے نفس کی سوجن یعنی عضو تناسل کی اگلے حصے کی سوجن اس کے متعلق آج کے ماری ویڈیو ہے تو ویڈیو میں مزید آگے جانے سے قلعہ درود پاک نبی محبان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھیں جیسا کہ آج کا علمان ٹاپٹ میں نے آپ کے سامنے گوشت گزار کی ہے ایک نفس کی سوجن یعنی عضو تناسل کی اگلے حصے کی سوجن عمومی طور پر لوگوں کی کانز آتی ہے کہ ہمارے شرمگاہ کا جو اگلے حصے ہے وہاں پہ سوجن ہو گئی ہے ورم ہو گئی ہے سوزش ہو گئی ہے تو ہم کیا کریں کئی لوگوں کی کانز آتی ہیں لوگ سیرے بڑے پرشان ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ والا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے تو اب ہم شرم کے بارے کسی کو بتا بھی نہیں سکتے لیکن ہم نے بڑی تکلیف ہے تو ہم کیا کریں تو بنائی طور پر جب ایسا معاملہ درپیش ہوتا ہے تو اس میں کوئی ریزن اور سبب ہوتا ہے یہ ایسے نہیں ہو جاتا ہے اس میں بنائی طور پر جو لوگ گلتکاریوں میں مبتلا رہتے ہیں وہ جب کسی ایسے کاتون کے ساتھ یا ایسے جو بدفیدی لوگ لڑکوں کے ساتھ کرتے ہیں تو اگر وہ متاثرہ جو جگہ وہ متاثر ہوئی ہے تو اس میں تناصل کر جو اگلہ ایسا بات دفعہ اس میں برم ہو جاتی ہے سودش ہو جاتی ہے تو اگر وہ متاثر ہو جاتا ہے تو لانگے بات اس کے اوپر سوجن آ جاتی ہے یا لوگ بات دفعہ یہ گرم اور محرگ ایساوں کے زیادہ استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ سے بات دفعہ کیا ہوتا ہے کہ یہ اگلے سے بڑا مرسولش ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اس میں ایک اور جو سب سے بڑا سبب ہوتا ہے کہ جو لوگ لہاتے نہیں ہیں جو گندے رہتے ہیں جو کپڑے اپنے ٹائم پر تبدیل نہیں کرتے ہیں غصر نہیں کرتے ہیں تو بنائی طور پر ایسے گندے لوگوں میں یہ مرس عمومی طور پر یہ پھیل جاتا ہے تو اس کے علاوہ یہ جو لوگ خاص طور پر گندی جگہوں پر پشاب گرا کرتے ہیں یعنی بعض دفعہ یہ پبلک ڈالٹ جو ہوتے ہیں لوگ وہاں پہ پانی کا خیال نہیں کرتے ہیں پانی بہاتے نہیں ہیں تو وہاں پہ لازمی بات ہے وہاں پہ بہت زیادہ گندگی پھیلی ہوتی ہے اس گندگی کی جب وہ اثرات اس کے حضرت ناصل کے اوپر جب وہ پڑھتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی بعض دفعہ یہ اگلے سے بھی سوڑن ورم ہو جاتی ہے یا بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے کپڑے جو ہیں وہ پہن لیتے ہیں انڈر ویر پہن لیتے ہیں ٹروزر پہن لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی بعض دفعہ یہ اگلے سے بھی ورم ہو اور سوڑش ہو جاتی ہے تو اس میں سب سے بناتی بات یہ ہے کہ آپ نے علاج اس میں کیا کرنا ہے کہ علاج کے حوالے سے آپ نے اس میں گرم پانی کرنا ہے پانی گرم کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر ڈیٹول کے چند کترے آپ نے دال لیں اور اس کے ساتھ آپ نے دن میں تین سے چار مرتبہ جو ہے ہر دفعہ فریش پانی میں اس کو بوائل کریں جب وہ نیم گرم ہو تو اس میں چند کترے آپ نے ڈیٹول کے ڈالیں ڈیٹول کے ڈالنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ آپ نے اس تنجا وغیرہ کرنا ہے ہم اچھی طرح اس میں طرح اس کو مل مل کتھ ہوں دیں تو انشاءاللہ یہ اگر آپ لگتاٹ اسی سے اگر معمولی انفیکشن ہو تو انشاءاللہ اسی سے یہ ختم ہو جائے گی اگر فرض کریں مرض نہیں جا رہا تو یہ ڈیٹول والا جو پانی ہے یہ تو آپ نے لازمی استعمال کرتے رہے ہیں تو اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے نیم کے پتے لے نیم کے پتوں کو آپ نے پانی میں بوائل کرنا ہے کم از کم یہ ایک پاوڈیٹ پاوڈیٹ پاوڈیٹار میں پتے ہو ان کو آپ نے کم از کم ایک کلوڈیٹ ایک کلو پانییں ڈال کے اچھی طرح اوبالنے اوبالنے کے بعد آپ نے اس پانی کے ساتھ جو ہے کوئی کپڑا تر کر لیں کپڑا تر کرنے کے بعد یہ عزبت ناصر کے اوپر یہ لپیڑ دیں تو انشاءاللہ یہ اگر آپ ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ اگر وہ کپڑا لٹا رہے گا تو انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو عزبت ناصر کی جو اگلی اسی کی جو سوجن یہ انشاءاللہ ایسے سے کام ہونا شروع جائے تو اس کے علاوہ یہ نیم کا جو آئل ہے یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ خاص طور پر یہ جو مرہم ہم اس میں ایک بناتے ہیں اگر آپ وہ مرہم آپ مرموا لکھتے ہیں تو اس کے ذریعے سے بھی انشاءاللہ یہ آپ کا مرز دور ہو جائے گا اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو اللہ تعالی ہم سب کو اشفائے قلیتہ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ